اسلام علیکم ویورز شیف منہیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دوست ساتھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ایک زمان میں رکھیں تو ویورز آج ہم آپ کے لئے ایک نئی رسپی دیکھا ہے رسپی ہے پستا کرنچ اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کا آخر تیکھ دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں تو سب سے پہلے ہم لیں گے دو کلو پانچسو کرام کھویا اس کو اچھے طریقے سے خوشک کریں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اس کے بعد ایک کڑھائی میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا شیرہ اگر آپ نے شیرہ پکانا تو آپ نے آدھا کلو چینی اور ایک پاہ پانی ڈال کے اپنے شیرہ تیار کر لینا ہے اس میں ہم نے ڈالنا ہے لیکوٹ گلوکوز آدھا کلو آدھا کلو لیکوٹ گلوکوز ڈال کے چولہ اس کے نیچے آن کر دیں گے تا جو ہے چولہ اس کا آپ کا زیرو پہ ہو میڈیم فلم پہ آپ کا چولہ ہو اس پرچھے طریقے سے پکائیں تاکہ یہ گلوکوز بغیرہ جو سارا اس میں حل ہو جائے تو انشاءاللہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آنے والی ہے لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ نئی نئی رسپی اور نئی نئی ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوں گے بیورز یہ رسپی آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں تو کمرشل طریقے میں بھی اسی طرح سے بنتی ہو گھر پہ بھی آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک کلو پیساوہ کھوپرا ایک کلو کھوپرا ڈال کے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں نا اس میں تو اس میں ڈالیں گے ایک پاو کھویا تاکہ کھویا جو ہے وہ تھوڑا اس کو ملائم رکھے تھوڑا سا ہم نے شیرہ اس میں اور لگایا تو شیرہ کا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا چکھوپرا آپ کا ملائم ہونا چاہیے سخت نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی فیمس اور بہت ہی زبرت رسپی ہے تو اس میں لگائیں گے تھوڑا سا فوڈ کلر گرین فوڈ کلر لگا کے کسٹہ فوڈ کلر ہے یہ اور فلیور کسٹہ ہے یہ اس میں لگا کے اس میں جو چیزیں شامل ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے شیر کرتے ہیں آپ کے سامنے اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے ہم پہلے بادام پچاس گرام اور پچاس گرام ہم اس میں ڈالیں گے کشمش اور پچاس گرام ہم اس میں ڈالیں گے چار مغز ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس میں مکس کرنے کے بعد اس کو ایک ٹری میں نکال دیں گے تو ٹری میں نکالنے کے بعد جو ہم نے ایک کھویا نکالا تھا وہ سارا ہم نے اس ڈشی میں ڈال دیا ہے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس میں ڈال دیں اس میں چینی وغیرہ نہیں ہے اس میں صرف کھوپڑا ہے جو اس میں لگایا گیا ہے تو یہ صرف کھویا ہے اس میں اور کوئی چیز مکسنگ نہیں ہے تو ویورز انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آخر تک دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی ویڈیو کی اس کے بعد جو اس میں چیز شامل کرنے والے ہیں کھوپڑے میں یہ جو ہم نے کھوپڑا بنایا ہے اس کا یہ حساب تو اس میں اب ہم لگایں گے سون الوہ اگر سون الوہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مت لگا ہے اس میں کوئی لازمی نہیں ہے لیکن یہ ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اس لیے اس میں لگا دیتے ہیں تو سون الوہ کی رسپی بھی وہ چینل پر موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملتانی سون الوہ کی رسپی بہت ہی بہت ہی بزمت اصلا اس فیمس رسپی ہے اس میں سون الوہ لگا گئے اس کے اوپر جو ہم نے کرنچ بنایا ہے پستہ کرنچ وہ اس پر لگائیں گے لیش کے اوپر سارے سے برابر کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تاکہ دیش جو ہے وہ چارے کون نے اس کے برابر ہو جائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک و سبسکرائب ضرور کریں جی تو بھی بڑھ تو دیش جو ہے ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس پر ہم نے بادام اگرہ لگا کہ اس کو ریڈی کر دیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک و سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ ایمان اللہ